اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے سننے والے تمام دوست احباب اسلامی ماں بہنیں اور بیٹیاں خریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کے مالک کریم آپ تمام دوست احباب کو میرے سننے والوں کو خریت و آفیت نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیشہ آپ تمام ناظرین کو اللہ کریم دین دنیا کی بھلائیاں اور دین دنیا کی مال و دولت سے مالا مال فرمائے ماہِ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی مختلف قسم کے وظائف کیے جاتے ہیں مختلف قسم کی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور یاد رکھیں کہ ایک وقت میں آپ کئی وظیفے پڑھ سکتے ہیں بعض دو سباب یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں کیا یہ بھی پڑھ سکتا ہوں قرآنِ مجید فرقانِ حمید جتنا زیادہ پڑھا جائے درود شریف جتنا بھی زیادہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اب بھی دوست کہتے ہیں کہ سورة الجن نہیں پڑھنی چاہیے کہ پڑھنے سے جن نازل ہوتے ہیں اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو سورة جن کو نازل ہی نہ کیا جاتا سورة الجن پڑھنے سے جن آتے نہیں بلکہ جن بھاگ جاتے ہیں یہ ایک ویسے مسئلہ تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن جو ماہ سفر المظفر کے چاند کے حوالے سے جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں یہ وظیفہ انتہائی پاورفل مجرب وظیفہ ہے اور یا اکرام اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ یہ وظیفہ بکسرت چاند کو دیکھنے کے علاوہ بھی کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ چاند دیکھ کر ماہ سفر المظفر کا تسبیح ایک جو سو دانوں پر مشتمل ہو زیادہ بھی ہو تو بہتر ہے افضل ہے جتنا زیادہ آدمی پڑھے جائے اتنا ہی بہتر ہے بارال اگر ایک تسبیح جو ہے یہ سو دانوں پر مشتمل ہو تو آپ ضرور چاند کی دیکھ کر دعا بھی مانگئے اور اللہ کریم سے یہ دعا کریں کہ اس چاند کو اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا نزود بنائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے سات سات مرتبہ درود ابراہیمی سات سات مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر آپ نے یہ ایک تسبیح سو دانوں پر مشتمل ہو آت کی انگلے پہ بھی شمار کر سکتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ ہے جس پہ آپ گن سکتے ہیں تو آپ نے یہ ایک سو مرتبہ یہ چاروں اللہ کے اسمائے گرامی ایک دفعہ لگتار پڑھیں گے تو ایک دانہ تسبیح کا گرا دیں گے ایک مرتبہ شمار کیے گائے گا تو آپ نے یہ سو دانوں پر مشتمل ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اپنی حاجت و مناجت اللہ کی حضور حاضر رکھنا ہے پیش کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو دو سباب رزق کی تنگی کا سوال کرتے ہیں جو دو سباب رزق کے معاملات کے اندر پریشان آل نظر آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کریم کے کرم سے غیب کے جو دروازے ہیں رزق کے وہ اللہ کریم کھول دیں گے اور رزق کی تنگیاں حقیقت میں دور ہو جائیں گی اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کومیٹس کیجئے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ملتی رہیں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک عالم اسلام کی خیر فرمائے اللہ کریم ہمارے والدین کی ہماری اور جمعی مومنین مومنات کی ہمارے اساتلہ اکرام کی بخشش فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں مالک کریم ان مسلمانوں کو جو ہے آزادی کی دولت نصیب فرمائے بالخصوص آزاد جمع کشمیر افغانستان عراق شام فلسطین چیچنیا جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اللہ کریم سب کو آزادی کی نعمت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ